اسلام علیکم ویلکم بیک آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس کا فاسٹ چپٹر جو ہے انٹروڈکشن ٹو بیالو جی اس کا نام شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر بائیو کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا جائے گا بائیو سے ریلیٹیڈ جو بھی اسپیکٹس ہوں گے جو بھی بائیو سے ریلیٹیڈ نولیج ہوگا اس سب کو اس چپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس چپٹر کے اندر کن کنسپٹ کو ڈسکس کیا جائے گا اس چپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا انٹروڈکشن انٹروڈکشن آف بیالو جی بیالو جی کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا جائے گا اس چپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا ڈویانز اینڈ برانچیز آف بیالو جی ڈویانز اینڈ برانچیز آف بیالو جی اور اس کے بعد ڈسکس کیا جائے گا اس ٹیپٹر کے اندار بیالو جی کے ریلیشنشپ کو دوسری سائنسیز کے ساتھ ریلیشنشپ آف بیالو جی وید ادر ادر سائنسیز اور اس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا دل لیولز آف 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 آرگانائی زیشنز کو اس ٹیپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا آج کے لیکچر میں ہم لوگ صرف انٹروڈکشن اور بیالو جی کو ڈسکس کریں گے بائیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس کس سے کہتے ہیں سائنس کیا ہے سائنس کے اندر وہ ایبیلٹی ہوتی ہے جو ہمیں پرابلمز کا سلوشن پروائیڈ کرتی ہے وہ پرابلمز اب کس قسم کی ہوتے ہیں وہ پرابلمز جو نیچر سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں پروائیڈ سلوشن سلوشنز آف نیچرل پرابلمز جو بھی نیچر کے ساتھ پرابلمز ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کے جو سلوشن ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں سائنس پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم لوگ بک کے مطابق دیکھیں تو بک کے مطابق سائنس is the study in which observations are made سائنس اس study کو کہتے ہیں جس کے اندر کیا ہے کہ observations بنائی جاتی ہیں is the study in which the observations are made observation کسے کہتے ہیں مشاہدات کو کہتے ہیں ان مشاہدات کے مطابق ان observations کے مطابق experiment done کیا جاتے ہیں experiments done experiment کسے کہتے ہیں تجربات کو کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے تو اس خیال کو ہم لوگ کہتے ہیں observation یہاں پر کیونکہ ہم لوگ سائنس کو study کر رہے ہیں تو یہ یعنی کہ scientific way سے اس کو دیکھا جائے گا observation کو تو ان observation کے مطابق کہ کیا یہ جو ہم لوگ observe کر رہے ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر مشاہدات پیدا ہو رہے ہیں کیا یہ صحیح ہیں یا نہیں ہے تو ان کے لئے experiment done کیا جاتے ہیں جربات کیا جاتے ہیں ان experiment سے جو result نکلتے ہیں پھر اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ جو بھی problems تھی nature سے related ان کا solution ہے یا نہیں ہے ان result کے اندر result ملتے ہیں پھر ان results کو understand کر کے principles of nature کو understand کیا جاتا ہے understand the principle of nature کہ جو nature کے principle ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں ان سے جو بھی scientific way میں ہمیں information مل رہی ہے ان کے اوپر جو experiment done کیے جا رہے ہیں ان experiment سے جو پھر ہمیں مزید result مل رہے ہیں logical result مل رہے ہیں تو ان logical result کے مطابق جو ہم لوگ سوچ رہے تھے وہ ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ ہمارے مشاہدات ٹھیک ہے یا نہیں ہے nature ان کو accept کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اس کو ہم لوگ science کے اندر discuss کرتے ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی information تھی جو بھی relate کر رہی تھی world کے ساتھ جو بھی world problem تھی ان ساری information کو کسی different branches کے اندر نہیں classify کیا جاتا تھا بلکہ ان ساری information کو ایک ہی science کے اندر discuss کیا جاتا تھا ان ساری information کو science کے اندر discuss کیا جاتا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہمیں different trunk کی information ملتی گئی ایک بہت زیادہ information information in folds یعنی کہ آپ لوگ کی بک کے مطابق increased manifold and this enormous scientific knowledge was classified into different branches تو information اتنی زیادہ ملی تو ان جو information کو understand کرنے کے لیے easily اور best way میں understand کرنے کے لیے تو science دانوں نے سوچا کیوں نہ science کو different branches کے اندر divide کر دیا جائے تو سائنس دانوں نے سائنس کو different branches کے اندر divide کر دیا وہ branches کون سی ہیں انہیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سائنس کو divide کیا گیا بیالوجی میں کیمیسٹری میں فیزیکس میں میتھیمیٹکس میں تو اس طرح جو بھی information جو بھی یعنی کہ knowledge اکٹھا ہو رہا تھا وہ پہلے صرف science کے اندر discuss کیا جا رہا تھا پھر جو branches میں divide کیا جو life سے related problem تھی انہیں بائیو میں یعنی کہ بیالوجی کے اندر discuss کیا گیا جو بھی chemicals بغیرہ سے related information تھی وہ اسے chemistry میں discuss کیا گیا جو بھی matters بغیرہ سے information تھی relate کر رہی تھی انہیں physics میں discuss کیا گیا جو بھی mathematic جو بھی حساب کتاب تھا اسے math کے اندر discuss کیا گیا اس طرح science different branches کے اندر divide ہو گئی لیکن آج کے lecture میں ہم لوگ discuss کرتے ہیں بیالوجی کو صرف کیونکہ ہمارا chapter ہے introduction to biology تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بائیو کسے کہتے ہیں بیالوجی بائیو کسے کہتے ہیں بیالوجی derive کی گئی ہے two greek words derived from from two greek words greek زبان کے لفظوں سے derive کی گئی ہے نکلی ہے جو ہیں بائیوز بائیوز and لگوز اب بائیوز کسے کہتے ہیں اور لگوز کسے کہتے ہیں بائیوز کا مطلب ہوتا ہے بائیوز سٹڈی کرتے ہیں لائیوز کی لائیوز کی سٹڈی کو بائیوز کہتے ہیں and لگوز کا مطلب ہوتا ہے thought thought and reasoning یعنی کہ اب وہ بیالوجی ڈسکس کر رہی ہے لائیوز کو لائیوز کی سٹڈی کو بیالوجی کہہ رہے ہیں اگر ہم لوگ اس کی definition کریں scientific way میں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں biology is the scientific study of life biology کہہ ہے scientific study of life scientific study of life کو ہم لوگ بیالوجی کہہ رہے ہیں اب کیونکہ ہم لوگ life کو سٹڈی کر رہے ہیں بائیوز کے اندر یعنی کہ ہم لوگ living organisms کو سٹڈی کر رہے ہیں تو بائیوز کے اندر ہم لوگ ان تمام aspects کو ڈسکس کریں گے ان تمام مراحل کو ڈسکس کریں گے جو living organism کے ساتھ relate کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم living organism سے related ان کے structure کو ڈسکس کریں گے ان سے related functions کو ڈسکس کریں گے اور ادھر جو ان کے environment سے environment جو related problems ہوں گی ان سب کو ہم لوگ بائیوز کے اندر ڈسکس کریں گے ویالو جی کے اندر جیسا کہ living organism کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو living organism بھی یعنی کہ different رنگ ہوتے ہیں plants وہ بھی living organism ہیں animals وہ بھی living organism ہیں یہ ایسے living organism ہیں جسے ہم لوگ آم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس طرح جو اور ہیں کہ مائکرو organism ہوتے ہیں وہ organism جسے ہم لوگ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بیلکہ ان کو دیکھنے کے لئے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سائنس دانوں نے کیا کیا کہ بیالو جی کو different devians کے اندر divide کر دیا گیا وہ devians کونسی ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ ان devians کو discuss کرتے ہیں بائیو کو تین devians کے اندر divide کیا گیا ہے پہلی بیالو جی کسے کہتے ہیں زولو جی جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں zoo zoo کے اندر یہ zoo سے نکلا ہے zoo آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ zoo کے animal سے relate کر رہے ہیں اس طرح animal کی study کو کہیں ہم لوگ زولو جی کسے کہیں animal study کو یعنی کہ جانوروں کی study کو کیا کہتے ہیں زولو جی کہتے ہیں اس کے بعد ہے botany botany یا جیسا پلانٹس کی study کو کہتے ہیں botany کسے کہتے ہیں plant study یہ بائیو کی وہ devian ہے جس کے اندر ہم لوگ پلانٹس کو study کریں گے مایکرو مایکرو سمال بیالوجی بائیو یعنی کے life and logic کا مطلب ہوتا ہے thought یعنی مایکرو سمال کو کہتے ہیں تو بائیو کا مطلب ہوتا ہے life اور logic کا مطلب ہوتا ہے thought تو اس کے اندر کیا ہے کہ مایکرو اورگنزم مایکرو اورگنزم کی study کو ہم لوگ مایکرو بیالوجی کہتے ہیں اب وہ مایکرو اورگنزم کون سے ہوتے ہیں وہ اورگنزم جن کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ مایکرو سکوپ کو یوز کرتے ہیں جیسا کہ بیکٹیریا بیکٹیریا ایسا لیونگ اورگنزم جو ہمیں ایسے نظر بلکل نہیں آتا بلکہ اس کو دیکھنے کے لئے مایکرو سکوپ کو یوز کیا جاتا ہے اسے ہم لوگ مایکرو اورگنزم کہتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم لوگ نے ڈیویین اور بیالوجی کو ڈسکس کیا کہ بائیو کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا سائنس کو ڈسکس سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ